کسی اور ادارے کا نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام دنیا تمام ممالک ہر چیز کے بغیر تو چل سکتے ہیں لیکن انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا یہ معاشرہ جب تک کہ اس معاشرے میں انصاف کا وجود نہ ہو سر ہمیشہ یہ ذمہ داری آپ کے بینچ کی طرف اور ہماری بار کانسل کی طرف ہی نظرے ہوتی ہیں کبھی کسی دوست نے کسی سائل کا گلہ نہیں کیا ہمیشہ گلہ آیا تو کانسل پہ آیا یا بینچ کی ذات پہ آیا لیکن ہم نے کوشش کی کہ دونوں اداروں کو ایک ساتھ برابری کے ساتھ لے کے چلیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس ملک کا جو امیج ہے اس جوڈیشری کا جو امیج ہے اس بار کانسل کا امیج ہے اس کو ہم بہتر کرسکے اس کے لیے سر ہم نے بار کانسل میں جو ہمارے لائرز کے لیے ویلفر پروگرام تھے لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کے حوالے سے احمد قیون صاحب نے پورا سال محنت کی تمام لیکچرز کنڈکٹ کیے اور وہ آج بھی یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں اور آن لائن تمام دوستوں کے لیے موجود ہیں آئندہ سر ہم ان کو تمام بار اسوسیشنز میں زوم اور آن لائن ویڈیو لنک کے ساتھ بھی ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور الحمدللہ اس پورے سال میں ہم نے اپنی پنجاب بار کانسل کو سر آن لائن انرولمنٹ آن لائن انٹیمیشن سے لے کے آگے ہم آن لائن ووٹر لسٹ آن لائن اپیل فائلنگ اور تمام کلیم فائلنگ کو بھی آن لائن کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم نے جو ماضی میں جالی ڈگری ہولڈرز تھے سر ان کے خلاف کاروائی کی ان کے جو غلط راستے تھے ان کو بند کیا اور آئندہ تین سالہ لاو کالج اس کے خلاف لیگل ایڈیوکیشن کمیٹی نے بھرپور کاروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف اپ آئی آرز درج کروائیں اور آئندہ صرف اور صرف پانچ سالہ ڈگری پروگرام اور لائٹ گیٹ کے ٹیسٹ کے ساتھ ہی کوئی نیا وکیل انرولڈ ہوگا جس کے تمام ڈاکومنٹیشن اور فائل سسٹم بار کانسل میں موجود ہوگا ہماری آئی ٹی ٹیم نے سرار اپ فی ڈی کارڈ کے ساتھ اس تمام کمپیوٹرائی سسٹم کو پربوٹ کیا ایڈ کیا ہماری پی ایل جے کمیٹی مہرشب مہارسہ موجود ہے ان کی نگرانی میں ان کی سپرویجن میں پوری تمام پابلیکیشن پنجاب بار کانسل کی آن لائن موجود ہے اس کا ریسرچ سینٹر موجود اصر جو بقاعدہ کام کر رہا ہے انہوں نے وہ تمام بکس وکلا کے لیے جو پہلے ہنڈڈ پرسنٹ پرائیس پہ تھی اس کو ففٹی پرسنٹ پرائیس پہ عام وکیل کے لیے بھی آویلیبل کیا چودی بابر وحید صاحب لائرز ویلفر کمیٹی میں سر جو ہمارے نادار لاچار وکلا بھائیوں کی تعداد تھی بہنوں کی ان کے لیے کوشش کی کہ میڈیکل ریلیف فنڈ کے لیے کام کیا جائے عمران چٹھا صاحب کامران بشیر مغل صاحب ان دوستوں نے انٹی کرپشن کمیٹی میں جو جالی ڈگری ہولڈرز تھے جو وکلا کے نام پہ اس پرفیشن کو داگ تھے ان کے خلاف کاروائی کی پاروک خوکر صاحب موجود ہیں بشارت اللہ صاحب موجود ہیں ڈسپلینی کمیٹی میں نہ صرف ایپلیٹ ٹرپنل کو فاعل کیا بلکہ جو غلط کرنے والے تھے وکلا ان کے خلاف لائسنس سسپنڈ کرتے ہوئے صرف پرمنٹ کینسلیشن کے لیے ان کو فاورڈ کیا لیکن میں آپ کی توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے کہ وہ ٹرابنل کو فنکشنل کیا جائے تاکہ جو کیسز پنجاب بار کانسل یہاں سے سسپنڈ کر کے بھیجتی ہے ان کو صرف پرمنٹ کینسلیشن کی طرف جب تک نہیں لائے جائے گا آپ اس معاشرے سے اس فاکیلٹی سے اس ڈسپلن کی توقع نہیں کر سکتے اس لیے یہ ٹرابنل فنکشنل ہونا بہت ضروری ہے دوسری طرف ہمیں جو مسائل آئے ان مسائل کا ہم نے وقتاً فوقتاً چیف جسس صاحب سے بھی ذکر کیا سب سے بڑا مسئلہ جو دیورنگ سٹرائک ہماری دائرگی کو کبند کیا گیا وہ ایک سیول لائس سوسائٹی میں ایک داغ ہے اس کو قطعی طور پر بار کونسل ایکسپٹ نہیں کرتی سر یہ دائرگی سر یہ جو ہماری وقلہ کے پاس احتجاج کا ایک پڑا لکھا طریقہ ایک سٹرائک ہوتا ہے اس سٹرائک کے دوران جو دائرگی بند کی جا رہی ہے اس کا نہ کہیں آن لائن ریکارڈ ہے نہ کوئی نوٹیفکیشن ہے لیکن چیف صاحب کی وربلی ہدایت پہ وہ پورے پنجاب میں دائرگی بند کر دی جاتی ہے اس دن جو لٹیگنٹ جو سائل خود فائل کرنا چاہتا ہے جو ایون لاز ڈیٹ ہوتی ہے ٹائم بارڈ کیسز ہوتے ہیں تو وہ اس کو فیس کر رہے ہیں دوسرا اس سے آگے اس کا ذکر ہم نے چیف جسس و پاکستان سے بھی کیا لیکن آپ کی توسط سے ہم دوبارہ یہ آواز حکام بالا تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں اور تمام میڈیا کے دوست بھی موجود ہیں ان کے ذریعے بھی کہ تاکہ ہم اگر اس پورے سال میں سر ہماری توٹل جو سٹائکس ہیں وہ پورے چھ ماہ میں صرف تو آئی اور ہم نے یہ گزارش کی کہ اس کو قطعی طور پر ہم اپریشیٹ نہیں کرتے لیکن ہم نے اس کو ڈسکرج کرتے ہوئے ان تمام دوستوں کے لیے ہم نے کوشش کی کہ کم سے کم سٹائک کی جائیں لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے مسائل آپ نہیں سنیں گے تو اور کون سنے گا ہمارے سامنے اگر ہائی کورٹ کا ایشو آیا ہمارے سامنے اگر گجرات اور منڈی بہاودین کا ایشو آیا تو سر ہم نے ایمیجیٹ نوٹس لیتے ہوئے ان وکلا کے خلاف کاروائی کی جنہوں نے انڈسپلن کا مظاہرہ کیا جنہوں نے مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تک ان سیول ججز کے خلاف لوئر جوڈیشری کے خلاف سر کوئی بھی اکشن نہیں لیا گیا بلکہ ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اور شاید وکلا کوئی دو ادارے ہیں یا دو پارٹیز ہیں تو ہم اس ایمیج کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان وکلا پہ سر اسی وقت سیون ایٹی اے کی افائی آرز کا اندراج کر دیا جاتا ہے جبکہ ججز کو پروٹوکول کے ساتھ وہ صرف اپنی سیٹ پر بٹھا کے تو ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی غلط روایات قائم کی جا رہی ہیں جس کے لیے ہم بار کانسل کی طرف سے اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس مسئلے کو بھی فوری طور پر حل طلب چاہتے ہیں ہم چیف جسس صاحب کے علم میں لائک کے سر ہماری آئیٹی ٹیم کے ساتھ مل کے تمام لائرز کا ریکارڈ جو آن لائن موجود ہے ہم اس کے ساتھ آپ کی لائر جوڈیشری کے ساتھ مل کے اس کی فائلنگ اور اس کا پروسیجر لیڈ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پورے سال کے دوران سر وہ تمام پروسس بھی پنڈنگ ہے اگر بار کانسل دو قدم بڑھا رہی ہے تو سر ہماری جوڈیشری کو بھی ایک قدم ہماری طرح بڑھانا ہوگا اور ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوگا اگر ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں بھی اسی فیملی کا میمبر تصور کیجئے اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ہمارے گروپ انشورنس بینوولنٹ فنڈ ہماری ایجوکیشن ہمارے اس سے متعلقہ سر جتنے معاملات تھے ہم نے کوشش کی ہماری پابلیکیشن کمیٹی نے ہماری رولز کمیٹی نے سر پچھلے جو چودہ سال سے اس بار کانسلز کے رول پینڈنگ سے ہم نے اس کو تمام کو کمپائل کر کے تو آپ گزٹ نوٹیفکیشن کے لیے فائنل اس کو بیج دیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو طلبہ ہے سر چھ ماہ کے دوران انرولمنٹ اور انٹیمیشن کے درمیان جو پیریٹ ہے ان کو نہ صرف ہم سبجٹ کی تعلیم دیں بلکہ ان کی تربیت کریں ان کو یہ بتائیں کہ سینئرز کا کیا رول ہے سارٹیسپیشن کا کیا رول ہے اور آپ جب تک کسی سینئر کے ساتھ مل کے اس بار کانسل میں ایز اینووکیٹ انرولڈ نہیں ہوگے آپ کسی بھی ایک سیولائز سوسائیٹی کا حصہ نہیں بن سکتے تو جو ذمہ داری آج اور آج سے پہلے ہمارے بڑوں نے ہمارے کاندوں پر سونپی سر ہم نے کوشش کی کہ بار کانسل اس کو پوزیٹیبلی نبھائے اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے بھی ہم پیش کرتے ہیں ارتضاء پلیز آپ کانٹینو کریے گا سر یہ ہمارا اس پورے سال کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہے ہیں آپ کے سامنےôn مینج میں اس کا ایک نمونہ جانی کارٹ کا خاتمہ اورگنایزڈ فائلنگ سسٹم الیکشن کمپیر میں پیسے کے بے درے دستیمان کی گوکھا اس کے راوہ لیکچر کن کبھی میں بات کیا گیا جس میں باپایر کی اس آب لیکچر دیے جانے گی ہے جانی دیگری پولنرز اور تیم سالا ڈیگری کروانے والے کالجز کے خلاف ایف آئی آر سکری بینٹ سے کنجاب بار کاؤزل کا پیسٹ ڈیوزٹ 8.40% سے 11.35% کروایا گیا اور پنجاب بار کاؤزل کا انٹیویشن پرسنس آن لائن کر دیا گیا ہے جس پر لوگ بہ آسانیہ کی آن لائن انٹیویشن کر رہی ہیں بیزہ سینٹیوکیٹ کریکٹر سینٹیوکیٹ جیسی جزید سمبر دی گئی ہے پنجاب کی تمام بارز اس سیٹیویشن میں ایک بک سمجھل کو کی انٹیویشن شروع کر دی گئی ہے پنجاب بار کاؤزل کا سسٹم سانٹیویشن کر دیا گیا ہے نادرہ اور پنجاب بارز سیٹیویشن کی حسنی کو ممکن بنایا گیا گھنٹا پیلے چھوٹائی لائن کر تمام ٹیسٹ 20% دسکاونٹ ریٹ پر رام کیے جاری ہے نمبر ایک اگزیگٹیو کمیٹی پنجاب بار کاؤزل کی اگزیگٹیو کمیٹی نے تمام معاملات کو باکتو بھی انچاند دیا ہے جس نے ریمون ایمان 75 کے تحت ٹرانسپر اوپ بوٹ کے معاملات دیکھ گئی ہے فائنل اکرولمنٹ لیسٹ اشیو کی اور بوکرٹ لیسٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کروائی ہے اور ایکشن کے لیے نیا بوٹ تشکیل دیا گیا جس نے سارے معاملات کی ایکسر طریقے سے نگرانی کی اس کمیٹیوی پیچھنے چھے ممک میں 213 تمتے جسٹرٹ ہوئی جن میں اس سے 115 پیستہ ہو چکا ہے اس باکیاں دیرے سماعت ہیں اس سال کوئی اپیل خاکستان بار آنسل یا کسی کی کوٹ آف لاؤ میں پینڈنگ رہی ہے نمبر دو ڈسٹیپلنی کمیٹی ڈسٹیپلنی کمیٹی میں پچھل چھے ممک سے 11 شیاسی ترخواست نے خصول ہوئی جس میں سے 450 ترخواست موقع پیتا ہو چکا ہے اور 40 ترخواست سے تربیور کو ریکل کر دیلی ہے 20 پر F.I.R. دی جا چکی ہے اور 47 پر سرمول لیا گیا ہے نمبر دی IT کمیٹی کنجاب آنسل کی نئی IT کمیٹی کی جانے سے کنجاب بھر میں آن لائن انٹیویشن کا سیٹم مکمل کر دیا گیا ہے جو کہ لائن پور چکا ہے جس کی مدد سے تمام نئے آنے والے گوکلا اپنی ہی پیرڈ بار یا دھر بیٹھے اپنا انٹیویشن پروسس مکمل کر سکتے گے کنجاب کی کمام بار سے کیو سنگلر سسٹم انسٹالیشن کا پور چکا ہے اور اب تک سانی وال پسور درسکہ پسور کمالیا اور دیگر بار سے سسٹم انسٹال کر دیا گیا ہے اس کمیٹی کی جانے سے سیشن جنج نمبر مولا آمیر اور سیلیئر سیل جائج دانش مفتار سانی سے گلافات کر گئی جس میں تمام نے آنے والے گوکلا کو جانی ہونے والے آر ایرو آئی ٹی آر کے پر مکمل کر دیا گیا جس کو سیلیئر سیل جائج سانی کے طرف سے بہت سراہا گیا ہے اور مجھے یہ کہ آئی ٹی پنجاب راؤ سرداری خان سے ملاقات کی جائی جس میں سنجاب پولیس اور سنجاب بار پانس انسٹال دیٹا آپس نے انٹی پریک کرنے کے تمام ماملات تیپ آن چکی ہیں آئی ٹی کمیٹی کی جانے سے سرور بھوم بنایا گیا ہے جس کی مدد سے تمام ڈسٹری کورس کے ساتھ وارٹیویشن اور ڈیٹا سٹوریج کے عمل کو تین اور وارٹیویشن بنایا گیا ہے ان سب دیتاوان سے تنجاب بار اور تمام ڈسٹریٹ اور تیسٹری بارز کی نظام میں بہت زیادہ بہت سری آئی ہے تنجاب بار کانسل کی امانت میں نیو اور جتیر نائیڈ ویشن کیمرہ نصب کر دیئے گئے ہیں جن کی حدث تنجاب بار کانسل میں تنجاب سٹاپ کی حاضری دی جائے گی اور سنگر کلیپ پر ڈیٹیل ریپورٹ ہاتھ بھی جاتے دی نمبر چار لیگل ایڈکیشن کبیٹی لیگل ایڈکیشن کبیٹی نے پاکستان کار کانسل سے کوڈیٹیشن کے پاس لیگل ایڈکیشن کے پاس لیگل ایڈکیشن اور تاکھین فرمک کرنے والے کالیجز پر کلاف سب کار پائی تھی اور چھے نام نے ہاتھ کالیجز اور ان کی متزمید کے کلاف ایپ آئی آر کا ادھراج کروایا گیا ایترے پہنے والے ایترے پہنے والے ایترے پہنے والے اور ہفتہ بار ماہری مختلف موز ہوا کر لیکچرز دیتے ہیں جو براہ رات سوشل میڈیا پر دکھائے چاہتے ہیں اور باہرما یوٹیوبر پر تستیاب ہوتے ہیں پیشہ میں آنے والے اکلاف کی سمجھل کے لیے ہٹھ لاؤ گیٹس سے پہنے والے آنے والے رویے تلویے دکھائے چلید سا اترامان کیا جانا ہے ویڈیر ایسپیشن کمیٹی کی جانت سے لاؤ گئی کہ مویعارف کی سمجھل کے لیے تنجاب ہوتے آن میں بیشتر دیزار تیزا تہنے والے اور دور نمیس گرات موچن نمبر باچ فائنانس کمیٹی تنجاب ہوتے تنجاب ہوتے موسیقی 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 مجھے 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 مجھ پیٹلیوں کو پیٹلیوں کا حمد کی گئی جس نے ان کو بروقت انصاف ملنے میں مدر بھی گئی نمبر سترا ہیومن رائٹس کمیل ہیومن رائٹس کمیلی میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانکرس کا امکار کیا اور پنجاب بار کانسل میں ملابے کا وقتی زیادت درمائی گی اور اس کے بعد کنصور میں ہونے والے چائنڈ ایسر کے قام پر اس کو دروتیس لیتے ہوئے انصاف کا خاندان سے ملابات کی اور ان کو پری بیٹلیٹ رہن کی اور بتو کی کہ نوالے گاؤں میں ویہر ترشکی دیس سالہ بیٹی کے ساتھ جانتی کے باقیہ پر بھی کوچھ اس لیا اور ان کی گھر والوں کو مکس کانومی انباد رہن کی گئی سجابار کانسل کے مرکتی میمبر رائے نواز سنائے کے نامک تکل پر پرزون بزمت نے گئی اور ان کے اہمد خانہ سے ملابات کر کے سنساپ نے پرمکہ یمینی باتا کیا دیا اور ہم نے دیئے کہ اس کمیٹی نے آئی جی جی خانہ جان سے ملابات کی اور ٹیلیوں کے مقصد امور پر نجابی سی گئی اور جی سیکیوری کی باری جائزہ دیا ہمیں تفجیل سننے اور اپنا تیم تیمت دے گا بہت شکریہ خلاہ منصف کا حاملہ دیکھوں تینک کیو بری مچ اب تمام دوستوں کا شکریہ میں آخر میں صرف اور صرف جو ہمارا کیوں سہولت پروگرام اس کا مقصد سر ستار اس کا مقصد تمام بار اسوسییشن میں اس کے جگہ پہ آن لائن انٹی میشن ریجسٹریشن کا انقاد بائیومیٹرک ووٹر کی ریجسٹریشن لیٹر آن آپ کی تمام لسٹوں کا اندراج سینٹرلائزڈ بائی پنجاب بار کانسل ہے اور یہ ایک بہت ہی لوئر اور لیسر کاسٹ پہ آپ تمام بار اسوسیشن کے لیے آویلیبل ہیں تو بار کانسل نے اس فیکیلٹی کے لیے اور آپ دوستوں کے لیے جو محبت اور محنت جو ذمہ داری آپ نے ہمارے کاندوں پر سوپی تھی میں اس میں اپنے تمام بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم نے کوشش کی اس ذمہ داری کو اس سال میں بھی نبایا اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ اسی میں بشانہ بشانہ کھڑے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ رکھے آپ کے ساتھ اور ہمارے پھارکی جیسے